بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا مرسہ جوڑنے کے لیے جوائن کرنے کے لیے اور اس وقت کے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی بڑی خبر جہاں پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے روس نے یوکرین کی اختلاف اور یہ جنگ اس علاقے کے اندر جہاں پر دو سے دھائی لاکھ پوج روس کی طرف سے پچھلے چار یا پانچ ہفتوں سے اس علاقے کے اندر بٹھا کر رکھی گئی تھی جہاں پر کشن کی مسلسل بڑھ رہی تھی اور یوکرین کہہ رہا تھا کہ اگر حملہ ہوا تو ہم جوا جواب دیں گے روس کہہ رہا تھا ہم حملہ نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتا ہے تو اس کو جواب مو توڑ دیا جائے گا لیکن اس وقت جو بڑی قبر میرے سامنے اس وقت جو بیان ہے روس کا یو این کا بھی یونائٹی نیشن سیکیریٹی کانسل کا اجلاس ہوا ہے وہاں پر یو این کی طرف سے درخواست کی گئی ہے مگر روس کے ساتھ رویل آدمیر پوتن کی طرف سے یوکرین پر حملہ کرنے کا اعلان اب سے تھوڑی دیر پہل ملک کے ٹیلیویزن پر وہ لائیو آکر ارناؤنسمنٹ کی اعلان کیا اور اس کے بعد دارل حکومت جو یوکرین کا کیپ ہے یوکرین سبید مختلف علاقوں کے اندر دھماکے کی گئے کئی تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں لیکن بڑی خبر یہ کہ دارل حکومت جو کیپٹل ہے دارل خلافہ ہے وہاں پر حملہ اس وقت روس کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف پہلا قدم لگ بگ لگ بگ بڑھ چکے ہیں اور جو میڈیا ریپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں دارل حکومت کیپ اور دمباس ریجن پر دھماکو کی آوازیں اس وقت سنی جا رہی ہیں اور وہ دو علاقے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرقی اکرین کے حصے کو گزشتہ دنوں آزاد علاقہ تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا روس میں اور ان میں دونوں ایریاز تھے ایک تو جہاں پر دونیس تک اور لگانس کے اندر یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اس وقت لگ بگ حملہ ہوا نہیں ہے بلکہ کر دیا گیا ہے یوں کہہ لیجئے کہ جنگ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اوفی ہمارے پاس اس وقت اطلاعات ہیں اس میں بلیک سی پوٹ اڈیسا جہاں پر دھماکا ہوا ہے مشرقی اکرین کے علاقوں میں ماریو پول پر بھی دھماکا کیا گیا ہے وہاں پر بھی زبردست حملہ ہوا ہے روسی فوج کی طرف سے اور دارل حکومت جو کیف ہے اور خرکیت یہاں پر ملٹری کمانڈرز کی طرف سے آپ سے تھوڑی دیر پہلے مزائل حملے دا گئے ہیں اور روسی فوج اکرین کے علاقے میں مورپیول اور اڈیسا میں پہنچ گئی ہے یعنی نہ صرف حملے ہوئیں بلکہ یکرین کے اندر دھاوا بول دیا ہے اور پاکستان کے صدر بھی اس وقت ناسازگار صورتحال میں پاکستان کی وزیراعظم عمران خان روس کے اندر کوس رہیں گے آپ نے آپ کو کس وقت وہ آ گئے ہیں یہ تاریخ کا حصہ بنے گا اور یکرین پر نہ صرف مزائل حملے اس وقت شروع ہو گئے ہیں بم دھماکے ہوئے ہیں بلکہ یکرین کی فوج پیچھے ہٹ جائے روس کے صدر نے پہلے ایک ساپ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی تیسرا ملک یا کوئی اور یکرین کے ساتھ مل کر روس پر روس کے لیے خطرہ بنتا ہے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا جواب دیا جائے گا جو تاریخ میں ایسا تجربہ کبھی بھی کسی ملک نے نہیں کیا ہوگا اس میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے جہاں پر اس سے پہلے ہم نے دیکھا مختلف مالک افغانستان تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے ہیں ویتنام کے اندر جہاں پر بیس سالوں کی طویل جنگ امریکہ نے لڑی لیکن م باہی کے مناظر کے لابہ کچھ نہیں صرف پتھر بچے انسانوں کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے تو کیا امریکہ اس جنگ میں کودے گا یہ بڑا سوال ہے مگر یو این چارٹر کے مطابق حملہ دروس پر روسی سفیر نے سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کے اندر آپ سے توڑی دیر پہلے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیت کر کہا کہ آرٹیکل 51 کے تحت یو این چارٹر کے مطابق ان نے اٹیک کیا ہے اپنی سلامتی کو اپنے ملک کے دفاع کے لیے ذمہ داری ان پر ت روس کو جنگ سے رکنا سلامتی کاؤنسل کے ذمہ داری ہے یوکرینی سفیر کا بیان ان کے جواب میں آیا اور بھارت کے لیے تشویشناک بات یہ کہ دوسر سے زیادہ نوجوان طلبہ جو سٹوڈنٹ سے وہ پڑھائی کی گرس سے گئے تھے لیکن واپسی کیسے ہوگی سپیشل فلائٹ جانی تھی مگر ایمرجنسی یوکرین نے لگا دی ہے ائرپورٹس بند ہو گئے ہیں ٹھپ ہو گئے ہیں اور ائرپورٹس پر اب سپیشل فلائٹس کا نکلنا بھی بہت مشکل ہو رہ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کا فوری ردے ملے اس پر سامنے آیا کہتے ہیں کہ امریکہ اور اتحادی متحد ہو کر فیصلہ کو ان انداز میں جواب دیں گے ان سبی طاقتوں کو یعنی روس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور ٹویٹ میں لکھا کہ امریکی صدر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ روسی صدر نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ جنگ اور جنگی جنون کا ایک بڑا نہ صرف رویہ ہے بلکہ اس کا ثبوت بھی ہے جو روس کی طرف سے دیا گیا ہے حملہ کرنا شاید بہت خ ختم ہوں گی بہران ہوگا اس کا اندیا ان کی طرف سے دیا گیا ہے قوم سے حملے کے نتائج پر پروگرام کے ذریعے خطاب کروں گا صدر بائیڈن کی طرف سے اپسے دور در پہلے ٹویٹ کیا گیا ہے اور دوسری بات جو میرے سامنے یو ایس ٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آفیشل بیان ہے جس میں کہا گیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی متحد ہو کر فیصلہ کو یعنی ناٹو جو ہیں نورت ایٹلانٹک ٹویٹی اورگنائزیشن ستائیس یورپین کنٹریز ہیں ان میں دو نورت امریکہ کی کنٹریز ہیں ایک ایروشن کنٹریز ہیں یعنی تیسے ملک مل کر کیا روس کو جواب دیں گے یوکرین کے اندر داخل ہوں گے تباہی اس سے بھی آگے بڑھیں گی یہ بڑی بات ہوگی اب یو ایس ایس آر دوبارہ بن سکتا ہے یو ایس ایس آر کے لیے ایک قدم یہ دوبارہ ہے جہاں پر روس کے طرف سے کیف سمیت مختلف علاقوں کے ادر اس وقت حملے کیے گئے ہیں روس چاہتا ہے کہ پندرہ ممالک جہاں پہلے بھی جس سے سویل یونین کہتے تھے گریٹا رشیا یا یو ایس ایس آر کا نام جس سے دیا گیا تھا وہ ختم ہوا تھا جب طالبان کی طرف سے سال دوزار ایک میں افغانستان میں دوبارہ جو ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر حملہ ہوا اور اس ٹریٹ سینٹر پر حملے کے بعد طالبان کا ایک بار پھر سے اروج ہوا افغانستان میں تو یہ یو ایس ایس آر اپنے آپ میں بکر گیا ختم ہو گیا لیکن اب وہ دوبارہ آئے گا اس کے ساتھ پاکستان جانے کی کوشش کرے گا مسلم ممالک بہت سارے ہیں ایجپٹ ہے ترکی ہے یمن ہیں یہ وہ کنٹریز ہیں جو یو ایس ایس آر کی سپورٹ میں ہمیشہ یعنی امریکہ کے ادھادیوں کے خلاف کھڑی رہی ہیں تیسری بڑی بات یہاں پر یو ایس ایس آر اگر بنتا ہے تو اس سے پہلے پندرہ ممالک ان میں تھے اس بار جو ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھیں گی اور یو ایس ایس آر میں جو جو ملک ہیں ان کی بھی میں ذراب کے سامنے تفصیلات رکھ دوں گا سوویت یونین اس کو کہا جاتا تھا روس اس کو لیٹ کرتا تھا اور جن ممالک کو اس میں شام ممالک کیا گیا ہے وہ تقریب پندرہ پہلے ان کی تعداد ہوتی تھی لیکن اور بھی بڑھ سکتی ہیں تیس دسمبر 1992 کو یہ بنا تھا ایک بار پھر یو ایس ایس آر بنے گا اس گریٹر یو ایس ایس آر کی طرف پہلا بڑا ایتام روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے حلاکتیں ہوئی ہیں فوج کو پیچھے ہٹنے کے لیے یوکرین سے کہا گیا ہے مگر سوویت ربل جو کرنسی اس یو ایس ایس آر کی تھی وہ دوبارہ لاکر پرانے نظام کو سیٹ اپ کرنے کی یوک کے دوران دونباس کے اندر بھی دھماکے ہوئے ہیں روسی میڈیا کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یوکرین نے بھی بہت ساری کاروائیاں ایسی کی جس کے بعد کاروائی انجام دی گئی ہے اور اس حملے میں ابھی تک مزید کیا جانے نقصان ہوا یہ اطلاع نہ باقی ہے لیکن جیسے جیسے تازتری ڈیولپمنٹس ہوں گی اطلاع سامنے آئیں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز رکھیں گے پل ملا کر آپ دیکھیں گے میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو ب بھی رکھوں گا جو پہلا حملہ ہوا ہے اور یہ وہ ہے میں کوشش کروں گا کمپیوٹر سکرین پر آپ کو دیکھانے کی یہ وہ حملہ ہوا ہے یہ آپ دیکھے گا دھیان سے یہ دیکھے گا یہ رات کے وقت میں حملہ ہوا ہے اور بہت سارے شہری اپنا گھر بات چھوڑ کر آپ بہت قریب سے دیکھے گا اسے یہ پہلا حملہ ہوا ہے یہ سٹی کے بیچوں بیچ دونبوس کے اندر اور اس حملے سے یہ مان لیجئے کہ we are moving towards third world war 1914 میں جب شروعات پہلی جنگ عظیم کی ہوئی تھی لگ بگ شروعات ایسی تھی دوسری جنگ عظیم کی شروعات لگ بگ ایسی تھی اور تیسری میں بھی ایسی صورتحال بن رہی تھی وہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں لیکن بھارت کے سٹوڈنٹس کو نکالنے کی کوشش بھارت نے dialogue process کی بات پھر سے کی کہ دونوں مذاکراتی عمل کے سامنے round table پر آئیں بات چیت کریں مگر مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے یہ مان لیجئے گا چونکہ روس نے یوکرین پر اس وقت حملہ کر دیا بہت بہت شکریہ آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور زیادہ زیادہ ہمارے ساتھ facebook اور youtube پر جڑے امید رہے گی کہ دن بھر بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے